چھوڑے جانور میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال تو اخیخہ اس کا کرے ٹھیک ہے اور جو ہے خطنہ کرے خطنہ کے تعلق سے بھی بہرحال کیا کیا ہوتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں خطنہ کو ایک تو خامقہ موقع کیا جاتا ہے دیکھئے بچوں میں اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ ان کی ساتھ و دن خطنہ کرے تو کچھ نقصان نہیں ہوتا آپ کو لگتا زخم ہو جائیں گا اتنی نازک جگہ ہے اس کی شرمگاہ اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے بچوں کو اللہ نے ایسا بنایا انسان کے بچوں کو اور جس کو ہمیں چونکہ کیا ہوتا ہے ہندوستان میں اس کا عمل نہیں آپ عربوں کو دیکھئے ان کے بچوں کی خطنہ ساتھ و دن کرتے ہیں کوئی ہندوستان ہے تو تہرد ہاں اتنی سو بچوں کو زخم کیسا ہوا ارے زخم نہیں ہوا اس کی خطنہ اچھا اتنے بچوں خطنہ ہم تو سات سال کے انتظار میں تھے آپ نے ساتھ و دن کر دیا کوئی تکلیف نہیں کوئی خون نہیں بھا کوئی جھٹکے بھٹکے فٹس نہیں ہے کوئی کمزور ہی نہیں آئے کچھ نہیں بھائی اچھا تھا اور سات دن میں کیا چودہ دن تک بچہ فریش ہو گیا پورا خطنہ ہوتنا ہوگا ایک دم فریش ہو گیا اب ہمارے پاس خطنہ تو کیا خطنہ ہے بھائی سات سات آٹھ آٹھ سال تک خطنہ نہیں ہو رہی ہے اس کے بعد اس کو پورا شعور آگیا کہ کیا ہوتا ہے پڑوسی بول رہا چوڑیا اڑنے والی ہے سونے کی چوڑیا اڑنے والی ہے تیرا یہ ہونے والا ہے غیر غلط باتیں اس کی ذہن میں آ رہی ہے پھر خطنہ کا پروگرام ہوتا ہے پھر لوگ جمع ہوتے ہیں اس مجلس ملا کے اس کو ننگا کیا سات سال کے بچے کو آپ ننگا کریں گے اتنے لوگ کے سامنے تو وہ قزت رکھیں گا آپ کی پھر بڑا ہونے کے بعد پھر اس کو ننگا کر کے بٹھاتے ہیں پورے مرد جمع ہے اور بالخصوص عورتیں ماں پلو دال کے کھڑی ہے اشدار کھڑے ہیں میں کیا ہوتا دعایں ہو رہی ہے اس کی اور اس کے بعد خطنہ ہو گیا اب اتی عمر میں اس کی خطنہ پھر اس کو ایک لال کپڑا تاکہ پوری دنیا میں ایران ہوگی اس کی خطنہ ہوئی بھی ہے پھر وہ دس پندرہ دن گھوم رہا چونکہ زخم جلی نہیں ستن انسان بڑا ہو جاتا ہے بچپن میں کرنے میں کوئی پرولمز نہیں بچہ شرماتا بھی نہیں ہے اس کو سمجھ بھی نہیں ہوتی نہ وہ ہلتا دلتا ہے نہ وہ کچھ کرتا ہے ہو گیا اور بچہ بھاگ رہا ہے لال دوس میں کیوں بھاگ رہا تو بلی اس کی خطنہ ہوئی بھی ہے ایک صاحب مجھے ملے انہوں نے کہا کہ میں ہندوستان میں جب پہلی بار آیا تو بچے کو دیکھا لال لنگی بھاگ رہا اور ونڈو سامنے سے کھلی بھی ہے مطلعہ میں کوئی حیرت یہ ہو رہی کہ لنگی تو پہنتے شرمگاہ چھپا نہیں اس کی شرمگاہ کھلی تھی تو میں نے کہا اچھا چھا میں سمجھ جا کیا معاملہ ہو میں نے کہا اس کی خطنہ ہوئی تھی تو کہا خطنہ ہوئی تھی مجھے بڑا تعجب ہوا اس لیے کہ میں نے کبھی اتنے بڑے انسان کی شرمگاہ نہیں دیکھیں سات سال کے بچے کی بھائیں اس لیے کہ سعودی عرب میں یہ چیزیں نہیں دیکھنے کوئی ملتی ہم کو عربوں والے کی اتنا بڑا بچہ اور اس کی شرمگاہ کھلی ہے میں نے کبھی ان دیکھیں تو مجھے بڑا تعجب ہوا یہ کیا رسم ہے یا یہ کونسی خوم ہے جو بچوں کو ایسے کبڑے پیناتی کہ سامنے سے کھلا اور لنگیا کہ وہی رک جاتی ہے لال کلر کی میں نے کہا یہ مسلم بچہ تھا بھائی میں نے کوئی دوسری خوم نہیں تھی ہمارا ہی بچہ ہے وہ لیکن اس کو خطنہ ہوئی تو کہا اتنی دیر بعد میں نے کہا اب جانے دیجئے کیا معاملہ ہے اس امت کا بس کرا یہ بڑی بات ہے نہیں کرتے تو ساٹھرہ و بیس سال میں شادی سے پہلے کرنا پڑتا مسئلہ اس طرح سے تو ٹھیک ابھی ہو گئی بڑی بات ہے لیٹ ایڈ بی اللہ چلنے دو معاملہ کم از کم کرتو رہے ساتھ پی دن خطنہ کرائی خطنہ کا کوئی انتہا ہے اچھا خطنہ کا خطنہ کرانے کے بعد خطنے کا جمعگی ایک صاحب بولے خطنہ کی جمعگی میں نے کہا شادی کی تو سناتا خطنہ کی جمعگی تو یہ یونیک ایونٹ دکھنا مجھے بلکل نیا خطنہ کی جمعگی میں نے کہا مسلمانوں کو ہر جمعہ چاہیے بس کسی شادی کے بعد کا جمعہ جمعگی مرنے کے بعد کا جمعہ اس کی مغفرت کے لیے خطنہ کی بات کا جمعہ خطنہ کی جمعہ گالی لینے کے بعد کا پہلا جمعہ خلا کی زیارت ہے نا تو جمعہ پہلا تو اب آپ پتہ نہیں کیا ہے یہ سب نہیں خطنہ کیجئے اس کی بچون میں کر دیجئے تاکہ بڑا ہونیک بات کریں گے وہ شرم اور حیاء محسوس کریں گا اور جب آپ اس سے بہائی کروائیں گے تو برا ہوں گا اور اگر نہ کیا ہو تو خاموشی سے کروائیے اللہ لعلان کر کے پبلک جمع کر کے کبھی آپ کو ضرورت پڑھ گئی تو وہ کہیں آپ بڑھ ہیں آپ کو ضرورت ہے بہش آپ بیخانہ آتا ہے وہ بھی اتار دیں گے اس کی بسانی بلیں گے اس نے کامی کوئی شرم اس کو لگ دیں گے عام کام ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں حیاء بڑی اہم چیز ہے ٹھیک ہے تو چھپ کر کر یہ اگر نہ ہوئی لیٹ ہو گئی تو اور یاد رکھیں تو اس کا نام رکھنا اقیقہ کرنا یہ واجب ہے اور یہ جو ہے اس کا حق ہے اس کے علاوہ ختمہ کیجئے اور اس کے علاوہ جو کام کر سکتے اس کی بالتراشوائی ساتھوے دن مجبوریاں ہیں بیماریاں ہیں صحت کا مسئلہ ہے تو تاخیر کیجئے کوئی حرج نہیں ضروری فرض نہیں اسی دن لیکن نام تو رکھ سکتے ہیں نام کے اندر کوئی میڈیکل ایشوز نہیں ہوتے ہیں کہ بچہ ہوت کمزور ہے تو نام نہیں رکھ سکتے نہیں کوئی مسئلہ نہیں کہ یہ نام رکھی کم از کم سنت اور اس سنت کو جو ہم نے ختم کیا تو بیدتے ایجاد ہو گئی ساتھوے دن حقیقہ کرنا چھوڑ دیا تو کیا ایجاد ہوا ساتھوے دن سے پہلے ایک چیز کرتے ہیں ہاں پس چھٹی اور ساتھوے دن کے بعد ایک دن کرتے ہیں چالیس دن کیا چھلا سنت جب ختم ہوں گی تو بیدتے رائج ہوں گی یہ بیدتے ہیں چھٹے دن کیا ہوتا عورتیں جمع ہوتی بڑی عورتیں لڑکی ہو تو اس کو چھوٹ چھوٹے چیزیں لاتے ہیں چھوٹی بکیٹ چھوٹی ہنڈی چھوٹا ملے یہ کیا ہے تو بلے یہ اس کا پہلا جہز ہے لڑکا ہو تو مردانیں کچھ چیزیں لاتے اس کو دیتے ہیں اس کے بعد عورتیں بیٹھتی ہیں کچھ بکتی جلاتے ہیں اس پر کچھ چھوڑی بوری سے کچھ وہ جمع کرتے اس کا دھوان اس سے نکالتے کاجل ہے نا پھر چھوٹے دن سو کاجل لگاتے ایک چھولی میدال کو سوچھا دی کیا بلے چھوٹی ہے اچھا چھوٹی ہوگا اس کے بعد اب کیا ہے اب چھلہ ہوں گا اس کے بعد وہ ساتھوے کا کہہ جو شریعت میں نہیں ماں بچی دور ہے بچہ اکیلہ ہے ماں ادھر بچہ ادھر صرف باپ ادھر کیا کریں گے ہم ہے نا کئیسے بہان ہے شریعت کے بعد سنت کو ترک کرنے کی چالیس سوے میں عورت بیمار ہی تو ایسا کرتے ہیں نہیں آنا پڑھیں گا دعا کھانے جا کے بیٹھو ماں دسمنٹ بیٹھنا پڑھیں گا اس لیے کہ چھلا ہے اتنا بیسہ خرچ کر رہا ہوں سنت عمل کیجئے جانور زباہ کیجئے بکرے لائیے اور اخیقہ کیجئے کوئی ضرور نہیں دعوت دیس کی چاہے تو گوش بات دیجئے چاہے تو کھا لیجئے چاہے تو لوگوں کو بلائیے آپ کا اپنا مسئلہ ہے لیکن سنت خام و خال لوگوں کے لئے اور اپنی سہولت کے لئے دین کو مت بدل لیے دین کے حساب سے اپنے آپ کو بدل لیے ساتوہ کہہ دیا نا تو ساتوہ پھر ختم ہوا ساتوہ دن کرنا ہے آپ کو پیسہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے کو بات نہیں اللہ نے مال دولت نہیں چھوڑ دیجئے وہ مسئلہ نہیں لیکن سب کچھ ہونے کے بعد ماخر کرنا شریعتاں درست نہیں ہوں گا ٹھیک اسی طرح اس کا جو ہے ماف کرنا چوتہ حق اس کا نام رکھنا پانچ حق اس کا ساتوہ دن اس کا حقیقہ اور سیخت